ہی گائیز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت بڑیا ہوں گے دیکھئے اب یہ دیوالی کے بعد کا سمیہ ہے ونٹر اب آ گئی ہے پر ہمارا پروٹلا کا اور پرسلین کچھ اس طریقے سے دکھنے لگا ہے کیونکہ سردیوں میں یہ فلاری نہیں کرتا دیکھئے اس میں فلارس بہت کم ہو گئے ہیں اور جو فلارس آب ہی ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے آ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے سیو کرنا ہے اگلے سیزن کے لیے تاکہ ہمیں نرسری نہ جانا پڑے انہیں لگانے کے لیے اس ویڈیو میں میں یہی بتاؤں گے آپ کو تو ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور اگر ویڈیو ہیلپول لگے تو لاس میں لائک کیجئے گا یہ دیکھئے آپ اس طریقے سے آپ ہیلدی برانچز کو کٹ کر لیجئے آپ اپنی پسند کے کلرز یا پھر الگ الگ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو ایک ساتھ ہی سیو کر سکتے ہیں باقی جو بچ جائیں گی برانچز آپ ان کو نکال کر فیکئے گا نہیں آپ ان کو کمپوسٹر میں ڈال دیجئے گا کمپوسٹنگ ہو جائے گی اس کی کمپوسٹ بہت اچھی بنتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے نیوٹرینٹ ہوتے ہیں ہر سال ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جیسے ہی گھر میں آنے لگتی ہیں اور ہمارے سردیوں کے فلارز جانے لگتے ہیں ہمیں ان کے لئے نرسری جانا پڑتا ہے اور بہت سارے ایسی ریئر کلر ہوتے ہیں جو نہیں مل پاتے ہیں ہر بار نرسری میں اسی لئے ان کو سیو کرنا بہت جروری ہے اور اگر آپ نے بھی ابھی تک نکال کر ان کو فیکا نہیں ہے تو سیو کر دیجئے گا تاکہ نیکس ڈیئر آپ جب مئی یا جون میں ان کو ریپلانٹ کریں گے تب آپ کو نرسری سے لاکر لگانا نہیں ہوگا آپ اپنے گھر میں ہی جب آپ نے سیو کر رکھا ہے وہاں سے ہی نکال کر ان کو الگ الگ لگا سکتے ہیں اس بار میں ان کو اکٹھے ہی سیو کروں گی تاکہ میں اگلے بار میں مکس لگاؤں گی لکہ مجھے مکس یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس سال بھی میں نے مکس ہی لگائے تھے یہ دیکھئے ان کے فلار سوڑے سے چھوٹے ہو گئے ہیں اب پر ابھی کلر پٹا چل رہے ہیں کہ کون سے گھملے میں میں نے کون سے کلر لگایا تھا یا کون سا مکس کلر ہے اب ان سارے کو نکال کر میں سردیوں کے پلانٹ لگاؤں گی کیونکہ سردیوں کے فلارنگ کا سیزن اب آ گیا ہے اور سردیوں کے پلانٹ بھی نرسری میں ملنے لگے ہیں دیکھئے اس میں بہت سندر یلو اور پنک کلر کا پرسلین تھا پر اب اس میں فلار بلکل ختم ہو گئے ہیں ویسے میں نے اسے دھوپ میں ہی لگا رکھا ہے پر ابھی فلار ختم ہی ہو گئے ہیں کبھی کبھی ایک آر نکل آتے ہیں یہ دیکھئے آپ اس طریقے سے ایک پوٹ کھالی کر لیجئے اور اس پوٹ میں آپ سب کو لگا دیجئے اگر آپ الگ الگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ الگ الگ پوٹ میں لگا دیجئے اور اس پر کلر لکھ دیجئے آپ پرمنٹ مارکر سے اور اگر آپ ایک ساتھ میری تیرے مکس لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے لگا دیجئے لگا کر آپ ان کو ایسی چھایا دار جگہ میں رکھئے گا جہاں پر دھوپ تو لگے پر ان کو جیسے کوہرا پالا یہ سب ڈرٹ نہ لگے نہیں تو یہ مر بھی سکتے ہیں ویسے یہ مرتے نہیں ہیں آپ ان کو پانی دیتے رہیے گا بیٹ بیچ میں تو یہ سروائیو کر جائیں گے اور اگلے سال آپ کو ان سے کٹنگ نکال نکال کر اگر آپ اپنی پسند کے لگا سکتے ہیں تو ہینا ان کو سیف کرنا بہت ہی ایزی امید کرتی ہے ویڈیو آپ کو ہیلپل لگی ہوگی thank you for watching see you in next video bye bye